ہلو ایوریون یو آر ویلکم بیک ٹو ویس نورس ٹوٹوریل آج کا ٹاپک ہے موریا کالین شبدہ ولی جو ایکزیم آج کل آ رہے ہیں ان میں شبدہ ولی سے ریلیٹڈ کسٹینز کافی پوچھے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موریا کالین جتنے بھی شبدہ ولی یوز ہوتی ہے جیسے ابھی ہم یہ ایک سیریز کرنے والے ہیں موریا کالین سے لے کے اور موڈرن تک ہمارے پاس میں جو شبدہ ولی ہے اس پر ہم کافی ساری ویڈیوز لانے والے ہیں اور اس سے ڈیفنیٹ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے ایکزیم میں ہیلپ ملے گی تو سکریننگ کی کلاسے شروع ہو چکی ہیں اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جوڑ سکتے ہیں اب چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے آپ لوگوں کا اہی تک اہی تک وہ ہوتے تھے یہ آپ کے اہستائی داس ہوتے تھے اب دیکھیں اس طرح کی جب لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں ہم پلس ورڈز ملیں گے ٹھیک ہے تو اتنے ورڈز کو اگر ہم لوگ رٹنا شروع کریں دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہم اس کو پوری لسٹ کو رٹ ڈالیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہے آپ لوگ اس کے کارٹس بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ آپ لکھ لیں گے اہی تک اس طرح سے آپ لوگوں کو بنانا ہے اہی تک اور دوسری طرف آپ لوگوں کو لکھ لینا اہستائی داس ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اگر کارٹس بنا لیں گے اور کارٹس بنانے سے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ جب لسٹ آپ لرن کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو اہی تک ہے یہ فرسٹ پوزیشن پہ رہے گا اور جیسے یہ اہار ہے وہ چھوٹی مطلب یہ ایک فورت پوزیشن پہ رہے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے جب اگزیم میں آپ بیٹھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کا سیکوینس آپ کو نہیں پتا ہوگا کہیں بھی یہ آ جائے گا تو وہاں پہ ایک ریل چیلنج ہمارے پاس میں ہوتا ہے ہمارے برین کو ایک چیلنج ملتا ہے چیزوں کو ایک طرح سے انیلائز کرنے کا یا ڈھونڈنے کا تو وہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس چیلنج کے لئے اگر ہمیں تیاری کرنے تو ہمیں کارٹس جرور بنا لیں جب آپ کارٹس بنا لیں گے جب آپ پڑھیں گے ان کو تو آپ کو کافی ساری چیزیں تو اپنے آپ ہی لرن ہو جائیں گے جو چیزیں آپ کو لگے کہ ہاں یہ چیز مجھے لرن نہیں ہو رہی گا ان چیزوں کے آپ کارٹس بنا لیجئے تو اب کیا ہوگا جب آپ کارٹس بنائیں گے تو یہ جو آئے گا یہ کبھی فرس پوزیشن پہ آئے گا کبھی ٹونٹی پوزیشن پہ آئے گا کبھی ٹونٹی فائیو کبھی تھرٹی تھری کبھی ٹونٹی سیون اس طرح سے کیا ہوگا اس کی پوزیشن چینج ہوتی رہے گی جب چینج ہوتی رہے گی تب آپ کو ریالٹی پتہ چلے گے کیا مجھے ریال میں یاد ہے یا نہیں ہے کئی بار ہمیں لوکیشن سے چیزیں یاد ہو جاتی ہیں لیکن جب ہمیں وہ چیزیں ایکزیم میں آتی ہیں تو ہمیں وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جیسے آپ کئی بار بتاتے بھی ہیں کہ مجھے بک میں تو یاد تھی چیزیں لیکن جب میں وہاں ایکزیم میں گیا تو وہاں پہ وہ چیزیں مجھے یاد نہیں ہوئی تو یہ چیزیں میرے ساتھ بھی ہوتی تھی اب اس لیے یہ جو کارٹس والا جو سسٹم تھا اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی وہ کیونکہ ہر بار چینج ہو جاتا ہے تو برین کو ایک چیلنج ہوتا ہے جو ریالٹی میں جو یاد ہوتا ہے وہ ہمیں کارٹس سے اس طرح کے سیریز یاد ہو جاتی ہیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں ہماری جو پوری سیریز ہے اسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو پہلا تو آپ لوگوں کا اہی تک ہے دوسرا اپچیتی ہے اپچیتی جو ہے وہ چھوٹے کے پرتی اچیت بیہوار ہوتا تھا آرام بھومی جس بھومی میں ادھیان ہو آہار کیا ہوتا تھا چھوٹے پرشاشنک چیتروں میں مہا ماتروں کے عدین ہوتے تھے آٹوک کیا ہوتے تھے آٹوک بولا جاتا تھا ون راج آریے پتر راجہ کے نکٹ سمبندی انہیں آریے پتر کہا جاتا گپتچر ویبھاگ کا نیوکتہ ہوتا تھا جو وہاں پہ جاپ پہ رکھتا تھا اشو دمک یہ شائی گوڑوں کا پرشکشک ہوتا تھا انت پال سیما چیتر کا سین پرباری انت مہا ماتر سیما انت ادھکاری نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا ادھیاکش منتری یا ویباگا دھیاکش اگر مہیشی پٹرانی اکرشت بینا جوتی ہوئے بھومی اکرا دھکش یہ آپ لوگوں کا امبارڈنٹ ہے کھانوں کا ادھکاری آدھے ماترک جس بھومی میں ورشانہ ہو انوصندھان ادھکاریوں کا دھرم پرچار اب دیکھیں انوصندھان کا مطلب بلکل چینج ہے تو ہم اس پہ جب بھی اگر تککہ لگانے کے بات آگے بلکل گلت ہو جائے گا ادھکاریوں کا دھرم پرچار ایک دو بار اگر آپ نے یہ چیزیں پڑی ہیں تو یاد بھی ہو جاتی ہیں جب ہم ایک پروسس میں ہوتے ہیں انیکاسنی یہ نگر کا ادھکاری ہوتا تھا یا اسے ہم ایک طرح سے بولیں کہ سب سے بڑا ادھکاری ہوتا تھا اگراماتیا پرمک آماتیا ہوتا تھا اکشپٹل کیندریہ لیکھا کاریا لے انتر وشک شاہی حرم کا ادھکش آیودگار آیود سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آیود جو ہوتا ہے ویپنیری کے لئے بولا جاتا ہے تو راج سستراغار آرہ کوشیا چندرگپت کو دہیز میں ملے چار راجیوں میں سے ایک جو تھا آرہ کوشیا تھا اگنی اسکند ایک پرکار کی دھرم سبا ہوتی تھی اونتی موریا کا ایک پرانت جس میں رازدھانی اوجین تھی اوانگ مخی کمل استمو کا شیرش بھاگ ایفو روئی یہ ادھکاری ہوتا تھا انڈی کا یہ آپ لوگوں کی ایک بک ہے اس ٹائم پہ میکس تنیز نے لکھی تھی اوڑ جو ہوتا تھا اس پات کے لئے بولا جاتا اپواش کاشتکار اپراجہ راجہ کا جو نایاب ہوتا تھا اپگوپت اتری اتری بھارت کی انشورتی کے انصار اشوک کو بہت دھرمیں دکشت کرنے والا اپگوپت ہی وہ ہے تھا جس نے اشوک کو کیا کیا تھا بہت دھر میں دکشت کیا تھا ایریا چندگوپت مواریا کو دہیج میں ملا ہوا جو پرانت تھا اسے ایریا کہا جاتا تھا انٹیوکس پرثم جو تھا سیلوکس کا ادھکاری جس نے بندوسار کے پاس ڈائی میکس نامک دودھ بھیجا تھا آپ لوگوں پتا ہے کہ سیلوکس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا چندگوپت مواریا کی شادی ہو گئی تھی انہوں نے سیلوکس کو ہرا دیا تھا دیاکش ہوتا تھا ون سمپتی کا دیاکش کمار پرانتیا شاشک ہوتا تھا شاشک ورگ سے ہوتا تھا کنٹک شودن کنٹ شودن جو ہوتا تھا وہ فوجداری نیائے لے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرتیگرہ ون اتپادوں کا بھندارگرہ اگر آپ لوگوں نے پہلے چانکیا ایک سیریل آتا تھا چانکیا اس میں 49 آپ لوگوں کے اپیسوٹس ہیں تو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے چانکیا سیریل جو پرانا والا ہے جو 89 کے دور کا ہے اس ٹائم پہ بنایا گیا تھا تو اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہے تو دیفنیٹلی آپ لوگوں یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو وہاں سے یاد ہو جائیں گے کرتیگرہ ون اتپادوں کا بھندارگرہ کنٹکا اشوک کا اترادھکاری یہ کنٹکا 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 کشاگار کارماتک دھانیا کرمشالہ کرمکار کھیت مزدور کھاویٹک دو سو گاؤں کا نیائلہ جو ہوتا تھا اسے کھاویٹک بولا جاتا تھا کھٹا لک ون دو سار کا منتری جس نے اشوک کو راجہ بننے میں مدد دی گوپ کیا ہوتے تھے گوپ جو ہوتے تھے وہ راجسو ادھکاری ہوتے تھے چھوٹے استر کے گو دھکش یہ پشو ویبادک ویبادک دھکش ہوتے تھے گرام کورٹ یہ گرام پردھان کے لئے بولا جاتا تھا اب ایک چیز اور ہوتی ہے کوریلیشن سے آپ لوگ چیزیں یاد کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے گاؤں کے کسی پردھان کو گرام کورٹ بولنا شروع کر دیجئے آج سے تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا جیسے آپ بولیں گے گوڑ پروش گوڑ پروش تو آپ لوگوں کو ایزیلی یاد ہو جائے گا گرامینی کیا ہوتا تھا گرامینی اس کا نام گے ویجے تھا دھم کیا تھا دھم اشوک دوارہ پرتی پادیت نیتک دھرم کو ہی دھم کہا گیا دھم مہا ماتر کیا ہوتے تھے اشوک کے راجی و روہن سے چودویں ورش نیوکتے اس کا کارے جنتہ کو دھم سمجھانا اور دھرم کے پرتی روچی پیدا کرنا تھا ٹھیک ہے اس کا نام دھم مہا ماتر تھا دھرم ویوردن کون تھا کون تھا دھرم چکر پرورتن دھرم چکر پرورتن یہ سارنات میں بدھ دوارہ پانچ برہمنوں کو دیا گیا پرثم اوبدیش جو تھا اسے دھرم چکر پرورتن کہا گیا تھا چار گپتچر چار جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتا تھا گپتچر کو چار بولا جاتا تھا چکر کسے کہا جاتا تھا اس پرانت کو چکر کہا جاتا تھا چانڈیا کیا ہوتا تھا اگر بیوہار سے بچاؤ دوارک راج پرشاد کا دوارپال ہوتا تھا دنڈپال پولیس منتری درگپال گرہ رکشہ منتری درون مک چار سو گاؤں کا نیائلہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اوپر ہم نے دو سو گاؤں کا نیائلہ دیکھا تھا نیچے ہے آپ لوگوں کا دائیک راجہ سے سیدھے آدیش پرابت کرتا عدیقاری دیوہ دیکش اور ایک چیز اور ہے جب آپ لوگوں لسٹ ملیں گی تو آپ لوگ کیا کریں گی کہ ان لسٹ کو اپنے شیڈیول جیسے آپ ایک ریگلر سٹڈی کر رہے ہیں ریگلر سٹڈی کے بیچ میں کچھ ٹائم دیکھے جیسے پندرہ منٹ آپ اسے سٹڈی کر سکتے چلیے پندرہ منٹ نہیں کر رہے ہیں دس منٹ کا لیجے دس منٹ کا ٹائم دیکھے اس طرح کی جو لسٹ ہیں انہیں آپ رٹتے ہوئے چلیے سبوچ کہ یہ تین مہینے میں ہے تو تین مہینے میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈیلی آپ دس دس منٹ کر رہے ہیں تو آپ کو لگ بھگ چالیس سے پچاس لسٹ آپ لوگوں کی کیا ہو جائیں گے اچھی تیار ہو جائیں گے اب اتنے میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں فسے گا اور یہ وہ والے کوششن ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں کر کے آتا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کچھ ایسے ٹرمز ہوتے ہیں جن کو ہم نے آج تک سنا نہیں ہوتا اور جب کسی نے ان کو صحیح نہیں کیا ہوتا یا لوگوں نے ان کو چھوڑا ہوتا ہے ہم انہیں کر دیں اس طرح کے کوششن کو تو ڈیفنیٹلی سیلیکشن کے ہم نزدیک چلے جاتے ہیں درہتی ون ایسے ون جہاں لکڑی لوہا اور انید ہتویں ملتی ہیں تیرتھ ادھکاریوں کے ویبھاگ تکشلہ موریوں کا پرانت تھا درمستی دیوانی نیائل نہیں سودر کا داس اور مطلب یہ نہیں ایک کیٹیگری کا نام ہے ٹھیک ہے نائک نگر کوتوال نگرک نگر مجسٹریٹ کو بولا جاتا تھا نوا دیکش جہاجوں کا دیکش نیوی گراہ کوشا دیکش نائک پتا دینیت یہ پیزل سینہ کا پرمک ہوتا تھا نگروت اشوک کے بڑے بھائی سومن کا پتر جو بھکشو تھا جس نے اشوکو دیپ اونس کے بارے میں بہت دھرم میں دکشت کیا تھا پرادیشک جلا دکاری پرنے آپات کالین کر ہوتا تھا ٹھیک ہے پادات پیدل پیدل سینہ جو ہوتی تھی اور پتنا دیکش بندرگاہ نگر پرمک پرنے دیکش پرنے دیکش ہوتا تھا جو وستوں کی خرید بکری کا نیانترن کرتا ہوتا تھا پرشاستہ سینہ پتی کے ادین یودھکاری پرواہرن ساموہک سمارو پردیشتہ نیتک اپرادوں کا مکھے نیا ادھیش پریشا منتری پریشت پلسن جنسنپک جنسنپک ادھکاری پوتوہ ادھیاکش یہ مابطول کا ادھیاکش ہوتا تھا پلوٹارک اس کے انسار چندرگوپت نے سیلیوکس کو پانسو ہاتھی دیئے تھے پیری پیمی سدائی یہ چندرگوپت کا دہیج میں ملا پرانت تھا پور رازدھانی کا پرشاشک پرتیویدک راجہ کے سمارچار وحاک گوشالہ نیریکشک بندنا گارہ بجر بھومک یہ ہوتے تھے آپ کے گوشالہ نیریکشک بندنا گارہ دیکش کارا گارہ دیکش ہوتا تھا بودھ شاکیا راجہ بشیک سمبندیت لگوش شلال ایک ہو میں اشوک نے اپنے کو کہا تا بودھ شاکیا انہوں نے اپنا نام کہا تھا برہدرت سمرار برہم دے راجہ کے شکشک پروہ وید پاٹھی برامان کو دی جانے والے بھومی بکش مہلا گپت بھرت جو ہوتے بھاڑے کے سینک ہوتے بھاڑ بھومی کر میں راجہ کا حصہ ہوتا تھا بھوگ آگم جیٹھکوں کا نرہا ہیتو گرام کی اور سے ملنے والا کر مانوک گپت چر مول واپ جس بھومی میں جڑ والی کھیتی ہو مگت چاٹ یا چارن مہا 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 شرپ گپت موسیق کر پلک فیلنے پر ناغریکوں سے لیا جانے والا کر مطربل مطر راجے کی سینہ مہا مہا ستنیس یہ اپکا ایک رازدوز تھا جو آیا تھا چدرگپت مہارے کے دربار میں مہارتک راج جوتش جوتی مہارتک بولا جاتا تھا مول پرانتی سین ی ٹکڑی یکت یونی پوشک راج بہن کا پشو عدی یکت جلا کوش آدھی یا شاہی سچوالے کا عدی رکشن پولیش کر میں ہوتا تھا آنترک اور رتھک ہوتا تھا سارتھی جیسے بولتے رج بوس سروی کرنے اسے سماندید کر ہوتا تھا راست مکھ راج پال راست پال یا رنگ جی پولیش کلا کار روپا جی مکت روپ سے وحش کرنے والی کو بولا جاتا تھا روپا جی روپ درش شک شک ادھکاری اور راج راج ہوتے تھے چوتھے ستم کے روپ میں کئے انصار اشوک کہتا ہے میں نے پرجا کے سک اور کلیان کے لئے راج کی نیوکت کی ہے چھبیس میں ورس اشوک نے ستر پوروک کارے کرنے کی اجازت دی لکشنا دیکش مدرا ویبھا کا نیرکش لبنا دیکش نمک ویبھا کا ادھکش ہوتا تھا وات بھومی گنہ اگا جانے والی بھومی ورد کی راج بڑھائی ویویتا دیکش چرہ گاہوں کا پرمک وارتہ بیعپار پشپالن کرسی کا سنکت سبت وہ ہر ایک نیائے پرشاشن مہامات شنڈ بھومی فلو گانے والی بھومی ہوتی تھی سونا دیکش بوچڑ گھانے کا دیکش شیل کھنگ مورتی کار شلک دیکش اتپاد شل سمبندی اب دیکھیں اتنے سارے جو کو آپ مار دیں گے تو وہاں پہ کیسا لگے گا سونا 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 لگے گا تو اس طرح سے آپ کو کچھ چیزیں ایڈ کر لینی ہے اور کوریلیٹ کر لینی ہے کچھ کارٹس بنا لینے اور ان کو ایک انجوائے کر کے پڑھنا ایسا نہیں کہ اتنے سارے ہیں کیسے یاد کیا جائے گا تو جتنا جدہ آپ لرن کر لیں گے اتنا جدہ بینیفیشیل رہے گا آپ لوگوں کے لئے سونیا پال راجہ سے باہر راجہ کے باہر ہونے پر یہ ادھکار اس کا باہر لیتا تھا سنستہ ایک استان پر کارے کرنے والا گپتچر سنچارہ برمتشیل گپتچر ہوتا تھا سامن درگ ودیشی راجہ کا درگ سماہارتہ سماہارتہ بولتا تھا راجہ سے وصولنے والا سپتانگ سپتانگ جو ہے وہ کوٹیلے نے راجہ کے ساتھ راجہ کے ساتھ تتو بتائے تھے ان میں راجہ اماتر جنپت درگ کوش سینہ اور مطر ہونے چاہیے سیتا دھیخش بولا جاتا تھا کرسی بیباگ سیتا دھیخش سیتا سے آپ لوگ یہ مان کے چلئے سیتا ماتا جو آئی تھی وہ ایک کھیت سے مٹکے میں آئی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کھیت سے آئی تھی تو کھیت سے ریلیٹیڈ مطلب کرسی سے ریلیٹیڈ سیتا دھیخش ٹھیک ہے تو سنی داتا کوش آدھیخش سیتا سرکاری بھومی سے جو آئے ہوتی تھی اسے سیتا بولا جاتا تھا یاد رکھئے سنستا دھیخش بیابارک مارگوں کا پرمک ہوتا تھا سنگرہن جو ہے دس گراموں کا مکھیالے اور آپ کا کر ہوتا تھا تو یہ آپ لوگوں کا پوری لسٹ ہے اور اسے آپ لوگ یوج کر سکتے ہیں اپنی تیاری کے لیے اور سپیسیفک چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں چیزوں کو لے کے اس طرح کے اگر چالیس سے پچاس لسٹ آپ لوگ کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کافی ساری چیزیں آ جائیں اسی طرح چالیس سے پچاس آپ لوگ کو کرنی ہے جیو گریفی میں ٹھیک ہے تو دو پارٹ آپ لوگ کے تیار ہو جائیں گے اور اسی طرح کی کچھ لسٹ جو ہیں اترہ خندکے کرنے والے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی چیزیں آپ لوگ کے کور ہو جائیں گے تو ملتے ہیں کلے ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی ٹھیک کے ٹھیک